لاہور پولیس میراثن ریز سمیت جشن بہارہ کے تمام ایموینٹس کو برپور سیکیورٹی فراہم کر رہی ہے پورا لاہور اس وقت مختلف سرگرمیوں کی عماجگاہ بنا ہوا ہے حالانکہ ایک دفعہ اس وقت لاہور میں نافذ ہوچکی ہے مگر اس کے باوجود ان سرگرمیوں کو ترک نہیں کیا گیا جب لاہور میں دفعہ 144 لگائی ہوئی ہے تو یہ سب ڈراما کیوں کیا جا رہا ہے علام قوم کو میراثن ریز کی نہیں غیرت کی ضرورت ہے آزادی لینے کے لیے بشرمو فیشیزم کے نئے ریکارڈ بنا رہے ہو ایک طرف ایک سیاسی جماعت کو ریلی کی اجازت نہیں دوسری طرف یہ ڈونگ رچایا جا رہا ہے لاہور میں پی ایس ایل کے میچز عورت مارچ میریتھن ریس سائیکل ریس ہر کام ہو سکتا ہے صرف پی ٹی ای الیکشن کیمپین نہیں چلا سکتی پاکستان میں قتل کیا جا سکتا ہے کسٹوڈین ٹوچر کیا جا سکتا ہے انسانی سلوک کیا جا سکتا ہے زلے شاہ کے قتل کو حادثہ ثابت کرنے کے لیے دن رات پریس کانفرنسے کی جا سکتی ہیں انسانوں سے غیر انسانی سلوک ہو سکتا ہے مگر دنیا کے کسی ملک و پاکستان کے معاملے میں بولنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ورنہ پٹواری برا مان جائیں گے مگر جب کوئی عالمی تنظیم یا شخصیت اس کا نوٹس لے تو وہ غلط ہے پٹواریوں کی غیرت جوش مارنے لگتی ہے اگر ایک جمہوری ملکی امام کو باندھ کر مارا جائے گا تو دنیا اس پر ردعمل دے گی دنیا میں انسانی حقوق کی سب سے بڑی چیمپین یو این او خود ہے چند روز پہلے جس کے سیکٹری جنرل اقوام متحدہ کے ترجمان پرحان حق نے لاہور میں مبینہ پولیس تشدد سے پی ٹی اے کارکن علی بلال کی ہلاکت سے متعلق کہا کہ اس معاملے کی تفصیلی تحقیقات ہونی چاہیئے ہلاکت یا زخمی کرنے والوں کا جواب دے ہونا ضروری ہے دنیا میں ہر کسی کو پر امن اتجاج کا حق حاصل ہے پر امن اتجاج کو کسی رکاوٹ کے بغیر آگے بڑھنے دیا جانا چاہیے اور ایسے حالات میں تحمل کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے امریکی کانگرس کے رکن نے بھی اب پاکستان میں انسانوں کے جمہوری حق کی خلاورزی پر اپنی آواز اٹھائی ہے جو اس لیے ایک احسن قدم ہے کیونکہ پاکستان میں اس وقت پیشیزم کی بطرین مثالیں قائم کی جاری ہیں امریکی کانگرس کے میمبر بریش شرمن پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی پر بول پڑے ہیں انہوں نے امپورٹڈ سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا جس میں انہوں نے عمران خان پر کیے جانے والے مظالم اور ان کے کارکن کی موت کا ذکر کیا ہے امریکی کسی کے بھی سگے نہیں ہیں امریکہ اس ایمپورٹڈ حکومت کا موجید ہے ایمپورٹڈ سمجھ رہے تھے کہ ہم پاکستان میں جس طرح مرضی انسانیت کا قتل کر دیں کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہوگا ایک طرف امریکہ نے حکم دے رکھا ہے کہ امران خان کو حکومت میں نہیں آنے دینا دوسری طرف وہ انسانی حقوق کی خلاورزی پر خاموش ہرگز نہیں رہیں گے اس ایمپورٹڈ سرکار پر اوپر سے آئیں گے وہ انسانی حقوق پامالی پر آواز اٹھائیں گے اور اس ایمپورٹڈ سرکار کو خود ہی لتاریں گے بھی جو انہوں نے خود نواشیب کے ساتھ ساز باز کر کے بنائی تھی یہی ایمپورٹڈ سرکار بیرونی ایمہ پر پاکستان میں مسلط کی گئی جس نے ایک سال کے عرصے میں پاکستان میں بدترین معاشی مسائل پیدا کر دیئے اس کے بعد بدترین فستائیت کی مثالیں قائم کی پاکستان جو معاشی طور پر سنبھل چکا تھا اور اس کی معاشیت ایک اوور کرنے والی تھی کہ اس ٹولے نے مسلط ہو کر ملک کا بیڑا گھر کر دیا اس پر بس نہیں ہوئی اس طرح کی جمہوریت کی بدترین شکل کبھی کسی نے دیکھی نہ سنی الیکشن کا انعقاد ہونے میں چند ہفتے باقی ہیں پاکستان میں سیاسی آئینی حقوق شدید محتل ہیں جمہور کو اپنے پسندیدہ سیاسی جلسوں میں شرکت کی عام اجازت ہونی چاہیے مگر پاکستان میں بالخصوص لاہور میں عمران خان کو جلسہ یا ریلی کرنے کی اجازت نہیں دی جاری انہیں خوف ہے کہ دنیا خان کی مقبولیہ سے اگاہ ہو جائے گی جبکہ خان صاحب ریلی کریں یا نہ کریں عمام روز باروز ان کے کافلے میں داخل ہوتی جاری ہے جتنا یہ حکومت ظلم و جبر کا بازار گرمکاری ہے ان کے خلاف لوگوں کی نفرت بڑھتی چلی جاری ہے اور اس نفرت کا اظہار وہ خان صاحب کو ووٹ ڈال کر کریں گے زلے شاہ کے تشدد کے بعد قتل نے عمام کو شدید رنج میں ممتلا کر رکھا ہے ایک ذہنی معذور انسان جس کے بڑے ماں باپ اسے دیکھ دیکھ کر جیتے تھے وہ جس کیمپ میں بیٹھتا تھا لوگوں کو ہنساتا رہتا اداکاری اور ڈانس کر کے دکھاتا اس کی ناگہانی موت پر پورا پاکستان شدید غم میں مبتلا ہے آج زلے شاہ کے نام پر ریلی میں شامل ہونے کے لیے لاہور اور پاکستان کے گردو نواسی ہزاروں کی تعداد میں لوگ گھروں سے نکل کھڑے ہوئے مگر اس فیشسٹ کٹ پتلی نگران نے لوگوں کو ان کے سیاسی حق کے استعمال سے محروم رکھا پورا شہر کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا خارجی اور داخلی راستے بھی کنٹینر لگا کر بند کر دیا گئے اس کے باوجود خان صاحب کے گھر کے باہر ساری سار تھے جمہوری حق کی اتنی سنگین خلاورزی شاید ہی کبھی کسی ملک میں دیکھی گئی ہو اگر یہ بے شرمی اسی طرح جاری رہی تو اقوام عالم ضرور پاکستانیوں کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا جب چاند لوگوں کا ٹولا ایک ریاست پر تسلط قائم کر لیتا ہے اور پوری قوم کی حقوق غزب کر لیتا ہے اور ظلم و جبر کی انتہا کر دیتا ہے تو پھر دنیا ضرور اپنا ردیمل دیتی ہے زمان پار کے باہر لائن او لائن عالمی چینلز کے کیمرے لگے ہیں جو ہر لمحے کی کبرش کارے ہیں یہ خبریں ساری دنیا میں جاتی ہیں جنہیں لوگ سنتے ہیں اور زلی شاہ جیسا جب قتل ہوتا ہے تو دنیا بھی اس کا نوٹس لیتی ہے دنیا بر میں اوورسیس پاکستانی رہتے ہیں جو پاکستان کے حالات پر تشویش میں ممتلا رہتے ہیں ان کے ذریعے بھی انسانی حقوق کی ہلاورزی ساری دنیا میں دیکھی جاری ہے آپ ذرائع ابلاغ پر پابندی نہیں لگا سکتے آپ دنیا کے اخباروں اور چینلز کے کان بند نہیں کر سکتے آپ ظلم اور جبر کی انتہا کر دیں اور کوئی اس کا نوٹس بھی نہ لے ایسا نہیں ہو سکتا عمران خان نے امریکی کانگرس کے رکن بریڈ شرمنٹ سے فون پر بات کی جس سے انہیں پاکستان کے حالات کنفرم ہوئے انہوں نے اس پر اپنا ویڈیو بیان جاری کر دیا اس کا مطلب ہے کہ ساری دنیا اس وقت پاکستان پر نظریں جمع ہوئے ہیں اور دنیا کو پاکستان کے بد ترین فیشسٹ حکمرانوں کے کٹتوت دکھائی دے رہے ہیں مگر ظلم اور جبر کی یہ رات بہت زیادہ طویل نہیں ہوگی آج عدلیہ کے دروازے اندر سے بند کر کے تالہ لگا دیا گیا ہے سوالی دروازی پر بیٹھے رہے انصاف لسی پی کر سوتا رہا اس نگران حکومت نے امپورٹی سرکار کی جانشینی کہا قدا کر دیا ہے وفاق میں عرش شیب کا قتل اور پنجاب میں زلے شاہ کا قتل بتا رہا ہے کہ پاکستان میں نارتھ کورین ماہول ہے لوگوں کو گڈن سے پکڑ کر غلام بنایا جا رہا ہے چور میرے ملک کے حکمران ہوئے مانگا جو جواب تو ہم بے زبان ہوئے سوال کرنے والے کی زبان ہی کاٹ لی جاتی ہے باترین تشدد کیا جاتا ہے اور لاہور کے گڑوں نواح میں قتل و غاردگری کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے اس حکومت کو انتخابات ملتوی کروانے کے لیے ایک واقعہ صرف ایک واقعہ کی ضرورت ہے اس کے بعد یہ بہت آرام سے پنجاب میں دیر تک بیٹھنا چاہتے ہیں مگر اس ملک کی عوام جاگ رہے ہیں اور خان سب ان کے ہر منصوبے کو خاک میں ملاتے جا رہے ہیں اگر عوام کا اتجاج حکومت نہیں سنے گی عدلیہ نہیں سنے گی پارلیمنٹ ان کی آواز نہیں بنے گی تو پھر عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کو جگانا پڑے گا کیونکہ دنیا ایک گلوبل ویرچ بن چکی ہے یہاں اگر ایک ملک میں دہشت گردی کا اثر ساری دنیا پر ہوتا ہے تو ایک ملک میں انسانیہ سوزی کا اثر بھی ساری دنیا پر ہو سکتا ہے اسی لیے دنیا کو بولنا پڑے گا نوازشی آخر کس کے کہنے پر اتنا اچھل رہا ہے اس کے پیچھے بھی تو سی آئی اے اور موساد ہے ورنہ ایک شخص کیسے اس قدر طاقت پر ہو گیا سارے چور ملکر ایک شخص کو عوام کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جو سر جوڑ کے ہارے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں بغز عمران کے مارے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں صرف دو دن تمام پاکستانی اپنا کاروبار تمام کام چھوڑ کر سڑکوں پر آ جائیں جو چند کے ٹولے نے عوامی ٹیکس پر پلنے والے اس نظام کو مفلوج کر رکھا ہے یہ باغ جائیں گے غیرت کی گولی کھانی پڑے گی اپنے حق کے لیے دو دن دینے پڑیں گے پوری زندگی پھر سکون کریں گے ورنہ ایسے زلیل رہیں گے پاکستان اس وقت حالیہ انسانی تاریخ کے بطرین فیشیزم سے گزرا ہے اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے صرف ایک سیاسی جماعت کو ہی تارگٹ کیا جا رہا ہے ورنہ ہم گواں ہیں اس وقت مل پر مسلط ٹولے نے بیسیوں دفعہ اداروں پر کیچڑ اچھالا لیکن اس کے عوض ان کو اقتدار چھین کر حوالے کیا گیا وزیراعظم عمران خان کے ساتھ اتنی دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ اس نے بیق وقت تمام کرپٹ اناثر کو للکارا ہے پاکستانی اور مسلم دنیا کے لوگ صرف اسی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں وہ ایماندار اور غیرت مند ہے اور پاکستان کو ہر قسم کے مافیا سے پاک رکھنا چاہتا ہے جو ریلی کے لیے نکلے ہیں وہ صحیح کار رہے ہیں اور جو نہیں نکلے ان کو جان لینا چاہیے کہ آپ باہر نہ نکل کر ان کی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں جو باہر نکلتے ہیں عوام جب نکلے تو اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ کسی کی حمت نہ ہو ہاتھ اٹھانے کی مریم نے اپنے اباؤ اجداز سے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کیا تھا وہ اسی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتی تھی کہ پی ٹی اے کے ہاتھ پیر باند دو اور ان کو کھلی چھٹی دو عوام آپ کی مجبوری سمجھ دے کہ آپ کو کہاں سی حکم ملتا ہے جس کے ساتھ یہ دعائیں اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے نگران حکومت کا کام الیکشن کروانا ہوتا ہے مگر پنجاب کی نگران حکومت اس وقت پی ٹی اے کے خلاف ایسے کام کر رہی ہے جیسے نورتھ کورین حکومتوں جب الیکشن کا اعلان ہو چکا ہو تو قانونی طور پر دفعہ 144 نہیں لگائی جا سکتی جو الیکشن مہم کے بنیادی حق کے ہی خلاف ہے اگر دفعہ 144 نافیز رکھنی ہے تو پھر الیکشن مہم کیس طرح چلائی جائے کچھ دن پہلے رانہ سنا نے مطالبہ کیا کہ الیکشن کیمپین پر پابندی لگائی جائے اور فورر ان کا پپیٹ موسی نقوی آگیا حکم کی تحمیل کرنے الیکشن کیمپین پر پابندی تو لگ رہی ہے مگر صرف پی ٹی اے کی کیمپین پر زوجہ سبدر کی جلسیوں کو ریاستی وسائل اور پروٹوکول میں کروایا جا رہا ہے مریم نواز رانہ سناولہ اور عطا تارٹ صاحب قوم کو یہ شورٹی دیں کہ الیکشن میں ہارنے کے بعد ملک چھوڑ کر فرار نہیں ہوں گے جس طرح نوازی باغ جاتا ہے اللہ کی حکم سے الیکشن بھی ہوگا اور پنجام میں سب سے پہلے خاند صاحب کی حکومت بنے گی انشاءاللہ اللہ حافظ